اس کے بعد ہم قرآن پاک کے عجاز کے بارے میں کلام کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا تو اس نے تمام فصحہ اور بلاغائے عرب کو آجز کر دیا ایک ایسی پاکیزہ کتاب جس کی نظیر لانا ممکن نہیں جو خالصتا اللہ کا کلام ہے اس کی کوئی نظیر نہیں لاسکتا اس میں کسی قسم کی مداخلت بیجا کا امکان نہ ہو یقینا وہی ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ان تینوں امور کو بیان فرمایا یعنی پہلے بات تو یہ کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ کر کوئی آیات نہیں وضع فرمائی نہیں بیان فرمائی بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اپنے بندہ خاص پر اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا اور وہ ہم لوگوں تک پہنچا لہذا جو حقیقتا اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی شک گنجائش تھے اسی سے ہدایت حاصل کرنے چاہئے اللہ تبارک و تعالی سورہ نسا آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لا وجدو فیہ اختلافا کثیرا اللہ نے ارشاد فرمایا تو کیا پس یہ قرآن پاک میں غور تفکر نہیں کرتے اگر یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی کی کسی غیر کے پاس سے آتا تو ضرور یہ لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے یعنی اس کی بہم آیات میں ٹکراؤ ہوتا باتوں میں ٹکراؤ ہوتا مختلف امور میں ٹکراؤ نظر آتا کیونکہ نقص بندے کا خاصہ ہے کمی کوتاہی میں مبتلا ہونا یہ بشریت کے تقاظوں میں شامل ہے لہذا اگر یہ بشر کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں کجی نظر آتی ضرور کمی نظر آتی ضرور اس کی آیات پہم ایک دوسرے سے ٹکراؤ رہی ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا ایک عقلی دلیل سے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھا دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ برہ راست اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے نازل کیا گیا تو جو کلام واقعی اللہ تبارک و تعالی کا ہو اسی کو میار بنانا اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس کو اپنا مایر زندگی بنا لینا یقین بہت بڑی سعادت ہے پھر دوسرا اس میں کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اب یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی کے اس کلام میں کسی نے بیجا تصرف کر لیا تو یہ عین ممکن ہے کہ انسان ہدایت سے گمراہی کے طرف چلا جائے پچھلی کتب میں ایسے ہی ہوا یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا کہ پچھلی آسمانی کتابیں امتیوں کو حفظ نہیں ہوتی تھیں صرف انبیاء علیہ السلام اس کے حافظ ہوتے تھے یہ قرآن عظیم کا خاصہ ہے کہ یہ ہماری اس امت کے پانچ چھ سات سال کے بچوں کے سینے میں پورا کا پورا محفظ ہو جاتا ہے تو یہ یقین یقیناً یہ بات ہمیں ماننے پڑے گی قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عظیمہ کا ایک اظہار ہے ایک قدرت عظیمہ کا ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے تقریباً چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ آیات کو اور ایسی مطلب عبارات جو ہماری مادر زبان بھی نہیں ہیں وہ ایک بچے کے سینے میں محفظ ہو جاتی ہیں اور یہ کیوں ہوا یقین اسی لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر نبی ہیں آپ کی لائے ہوئی شریعت آپ کے احکامات قیامت تک جاری ہونے تھے تو ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لئے ہو اور اس میں موجودہ مضامین قیامت تک کے لئے محفوظ رہیں لہذا خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا انتظام فرمایا ارشاد ہوتا ہے سورہ حضر آیت نمبر نو ابھی آپ کی فدمت میں پیش کی تھی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور حفاظت فرمانے کا بہترین انداز یہ اختیار کیا گیا کہ بچے بچے کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا گیا بچے بچے محفوظ کر دیا گیا